وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَاظُ الرَّجُلُ اس مرد کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا دے گا تو قبر میں پوچھا جانا ہے اللہ کے بارے میں اس کے دین کے بارے میں اور اس کے پیغمبر کے بارے میں اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا تو کسی امام کا مقلد ہے اچھا آگے سے آپ کہتے ہیں میں ہنفی ہوں تو پھر اگلا سوالنا چاہیے تھا ہنفی دیوبندی یا ہنفی بریلوی ہاں سہارے دونوں ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں جبکہ اسلام میں یہ چیز نہیں صرف اسلام ہے جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہم اس سے قیامت کے دن اس کا دین قبول ہی نہیں کریں گے تو سٹارٹ ہوا تھا مَاکَانَا عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيَّ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نصرانی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرق نہیں تھے اور مسلم تھے ابراہیم بھی مسلم عیسیٰ بھی مسلم موسیٰ بھی مسلم تمام پیغمبر مسلم تم بھی مسلم بنو اچھا ویسے صحیح کرتے ہیں قرآن ریٹ پڑھنا نہیں دیتے قرآن کو پڑھ کے پوٹ سکتا ہے کہ ہم نے جو نام رکھے ہیں یہ تو قرآن میں ہے نہیں قرآن میں تو ہے کہ مسلم بن جاؤ ربانی بن جاؤ اسی قرآن ریٹ نہیں پڑھنا چاہیے بنا گمراہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے قرآن میں تو دوسرا لفظ ہی نہیں آئے گا آپ کا جتنا اسٹیبلش فرقہ واریت ہے نا قرآن کے تو قریب بھی نہیں پھٹکتی وہ بنا سوچتا ہے کہ یار انہوں نے تو کیا کیا ہوئے قرآن میں تو ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے بنیادی عقائد کے طور پر میں بتائی ہوں یہ چیزیں تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنِ الْخَاسِرِينَ اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جانے والوں میں ہو جائے گا كَيْفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُ بَعْدَ ایمَانِهِمْ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر لیا ہے ایمان کے بعد کفر کس نے اختیار کیا علماء یہود نے حضور کے آنے سے پہلے حضور پر ایمان رکھتے تھے وہ کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں اور جب آئے تو کفر کر دیا تو اللہ نے فرمیا اب میری مور لگ گئی ہے جب تم نے یہ کیا ہے نا تو اب دیکھو اب اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دینی ہے وَشَهِدُوا اَنَّ الْرَسُولَ حَقِّ جبکہ وہ پہلے خود گوائی دیتے تھے کہ یہ ار رسول آ دیکھیں ار رسول آ گیا ار رسول کا مطلب ہے اب کسی خاص رسول کی بات ہو دیئے دی پروفیٹ حق کہ یہ رسول سچا ہے وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وہ ان کے پاس کلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں نبیل اسلام کی پریڈکشنز پچھلی کتابوں میں اگلی کتابوں کے اندر موجود تھی وَاللہُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ وَعْلِمِينَ اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا اُولَائِكَ جَزَاؤُهُمْ لو جی اب آیا فتوہ علماء کے بارے میں علماء سو کے بارے میں ایسے لوگوں کا ہے بدلاء اور سزاء اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ ایسوں پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام انسانوں کی لانت کون لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں اور یہ آپ آٹھ بھی پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں ایک مسلمان کہتا ہے نہیں میں قرآن کو مانتا ہوں آپ اسے قرآن سے آیت بتاتے ہیں لکھا وَإِيَّكَ نَعْبُدُو وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ اب پتہ جالے گا تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے اس کے بعد بابوں کو پکارنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے تو قرآن پہ ایمان بھی ہے ساتھ کفر بھی ہے خالدین فیہا رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں لا يخفف عنهم العذاب اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بھی حلقہ نہیں کرے گا وَلَا هُمْ يُنْغَرُونَ نَا کوئی محلت دے گا إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے توبہ کا دروازہ کھل ہے وہ جامعہ ترمزی میں عدیث ہے موت کے غرگڑے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتا ہے لیکن وہ پتا تو نہیں گرگرہ کس ٹائم آ جائے کسی کو نہیں پتا مِنْ بَعْدِ ذَالِكِ اس جرم کے بعد وَأَسْلَحُ اور اللہ کے نصدیق تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا یہ ولی توبہ نہیں اصلاح والی توبہ کے واقعی مان لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُ بَعْدَ اِیمَانِهِمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد ثُمَّزْدَادُ كُفْرَ اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے تو بڑھتے چلے گئے نا یہودیوں نے صرف وضور علیہ السلام کا انکار نہیں کیا بلکہ ان میں سے بعد لوگوں نے اوپر سے ایمان قبول کر کے اندر سے منافق اور اسلام کی پیٹ میں چھوڑا گھو پا یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے بنو قریضہ نے کیا کیا تھا بد اہدی تو کی تھی آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی بنو قریضہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اتنی سزا دی کیوں دی بھئی اس لیے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا بعد میں یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا جو انہوں نے بد اہدی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا تھا اس کے سبب وہ تو اللہ نے بچا لیا نا اور ان کی ساشوں سے محفوظ کیا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ اللہ تعالیٰ ایسوں کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا وَأُلَائِكَهُمُ الدَّالُونَ اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ تو ان لوگ کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو لوگ سچ اور حق کو پہچانے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں یہ ہے اصل میں جنورسل ٹوٹس یہ ایک اصل لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی اس لیے کہ ان کو بات سمجھ آئی تھی انہوں نے ہٹ درمی کی اللہ کو گسا ہے اللہ نے مہر لگا دی ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعیہم و علی ابسارہم اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ پارا نمبر سات جو ہے نا سورة المائدہ میں پارا نمبر سات کی آخری آیات جو ہے نا وہ یہی ہیں آیت نمبر ایک سو دس سورة الانام وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّا ہم ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں کو جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آئے جب ان کے سامنے حق کھل گیا وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیں گے اور کیا حال ہو جائے گا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ یہ پارا نمبر آٹھ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جب ہم گمراہ کریں گے ان کی حالت یہ ہوگی اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں آسمان سے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَا اور مردِ قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کبھی ہم نے تو آگے جا کے دیکھ لیا ہے پیغمبر پہ ایمان لے آؤ اس کے بعد تو لے آنا چاہیے اللہ رہا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا اور ہر چیز جس کا وعدہ ان سے دیا جاتا ہے وہ سامنے نظر آ جائے یعنی ہر عذاب ان کو دکھا دیا جائے مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا پھر بھی یہ ایمان نہیں لے جائے اِلَّا اِشَاءَ اللَّهِ ہاں مگر اللہ کو زبردستی کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے ادروائز اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں اللہ ان کے پر مور لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کفر ہیں انہوں نے اختیار کیا ایمان کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کرنی اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ لوگوں کو کوئی انٹرٹین کرنا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آگئی وَهُمْ کُفَار اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبَا تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فیدیہ کے طور پر دے دیں نہیں قبول کرے گا وَلَا وِفْتَدَا بِهِ محافظے کے طور پر وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے بیسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا یہ بھی تعلیق بھی المحال ہے دنیا میں زمین کے برابر سونا کوئی نہیں پیش کر ستا آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں اپنی جات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خراد کر دیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا یعنی اگر ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے تو کیا یہ تم فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ فدیے کے لیے دینے کے طور پر تیار تو ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا اللہ رکھنا اللہم لا تجعلنا منہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِيْنَا عَذَابَ النَّارِ آمین جناب یہ ہے کتابوں کا خدا وہ کہتے ہیں نہیں مولوی آٹیں ڈران دینے کوئی مٹھییں مٹھییں گلان کرو سر کڑونا ذرا مٹھی گل قرآن میں مٹھی بات بھی آتی ہے نا تو صرف اس لیے کہ آمدہ کی جو کڑوی باتیں ان کو حضم کرو مٹھی علاقام قرآن اس کوئی نہیں کیونکہ اس سے قبلہ نہیں درست ہوتا یہ دیکھ لیں کتنی کتنی سخت آیات ہیں اور بلکل واضح عقائد ہیں یہ آج کے ہم نے جو چند آیات قبر کی ہیں آپ ذرا امتِ مسلمہ کے عقائد اور نظریات اسٹیبلش دین جو لوگوں کے اندر ہیں وہ ذرا اس کے اوپر پیش کریں وہ جناب میں تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کا ایک صفحہ بھی کہیں سے اٹھا لیں نا اور آپ اپنے آپ کو اس پہ پیش کریں تو آپ کو شرم آئے گی کہ جو قرآن کے ان عقیدوں کے مطابق تو میرے عقید ہی کوئی نہیں ہے آپ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ان عقیدوں کے لیے اور وہ کہتے ہیں نا جو اس پہ لکھا ہے نا ضروری نہیں یہی مطلب ہو ضروری نہیں یہی مطلب ہو تو پھر کیے ہو قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ مطلب نہیں لینا آپ نے کہتے ہیں ہر گالوی چیک گالوں دی ہے اور اصل گالوں دی ہے بلکل ٹھیک ہے جی ہر گالوی چیک گالوں دی ہے اور اصل گالوں دی ہے عقیدوں کے جدوں اور گالوں جی ہوئے یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے گوشت کی کڑائی آپ کے لیے پکوائی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے خنزی روست کروایا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے چھوٹے گوشت مراد یہ چھوٹا گوشت نہیں ہے یہ ہے بڑا گوشت ہے بوٹی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں چلو یہ تو پھر بھی سمجھ آ رہے گی کہ یار تاویل کر لی ہے لیکن اگر اس میں خنزیر کا گوشت نکل آئے تو پھر یہی کہیں گے نیار اتنی باطل تاویل تم نے کی ہے اتنی دور جا کے تاویل کی ہے اور یہی کچھ علماء کر رہے ہوتے ہیں اور مفسرین تفسیروں میں یہی کچھ لکھ کے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غرط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد جزاکم اللہ خیرہ